سلوات بارمحمد بارمحمد ہم باشعور ہیں ہمیں اتنی تمیز ہیں بسم اللہ ہم باشعور ہیں ہمیں اتنی تمیز ہیں جنت علی ولی کی گلی کی قرید ہے تم مدقی ہو ڈھونے کوئی اور میں قدہ کو سردیک ملنگ کے پینے کیسے سلوات بارمحمد 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 نعرہ تکبیر حالق اکبر کا نام بہت بلند ہے اور اسی نعرہ کو بچانے کے لیے حسین نے اکبر دیا بلند آواز سے اظہار کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسی رسول کی رسالت بچانے کے لیے ابو طالب کی نسل نے قربانی دی جناب سیدہ ختیجہ تکبیر نے مال عطا کیا بلند آواز سے اظہار کریں نعرہ رسالت نعرہ حیدری نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے کہ یا علی تجھ سے محبت کرنے کے لیے بندے کا مالدار ہونا ضروری نہیں بندے کا بینٹ بیلنس ہونا ضروری نہیں بندے کے پاس اچھی گاڑی ہونا ضروری نہیں یا علی تجھے ماننے کی بس ایک ہی شرط ہے باپ ایک ہو اور ماں نیک ہو بلند آواز سے اظہار کیجئے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلِ بیت کے دشمنوں پر لعنج جنابِ سیدہ کے دشمنوں پر لعنج سلوات بر محمد و آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد یا رب محمد و آلِ محمد باچھل فراجہ آلِ محمد سلوات ایک دفعہ پھر بھی سارے طلاوت فرمانے باچھل فراجہ آلِ محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسقین بولایت الامیر المومنین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین عبیل قاسم محمد اللہ علیہ السلام علیہ وآلہ سید المطاہر والعمام المظفر اے شجائل گزنفر ابی شبیر و شبر قاسمِ طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرزی الامام الوسی اللہ حاکم بنسل جلیم مظہر جائب و موذر الغرائب و نقطت دائرن المطالب اصد اللہ علیہ وآلہ غالب غالب على کل غالب مولانا مولا سکلین عبیل حسنین امیر المومنین علی بن عبی طالب و اہل بیت حیب تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ ادائے محل و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مسائبہم و ولائتہم مجمعین اما بعد فقط تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید والفرکانہ الحمید و ہوا قولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیمن فہاوہ صلوات پر محمد و علم فہاوہ صلیاء محمد و علم محمد پڑھتے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے اور ہم جو خصوصاً حیدریہ کے لاکرین ہیں ہم بانی کے اے سی اے سے موجود ہیں کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں کرنی میرے بعد قبلہ ذوالکرمین صحابی موجود ہیں سرمایہ ملل جاقصی یا قبلہ سبتین قادمی صحابی موجود ہیں بس انہی کی موجودگی میں بس پانچ سات دس منٹ کی حاضری ہے کیونکہ وقت اگر زیادہ بھی مل جائے تو جو حق سنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا ہر چہرے میں میری نظر ہے کہ یہ شیعہ چہرے کی پہچاند ہے کہ جب علی کے سزائل پڑے جائیں اس میں خوشی آ جاتی ہے اور دات کبھی ذاکر کو ہوتی نہیں ہے دات کبھی بھی ذاکر بنیوں تھی دات ذکر کو ہوتی ہے جو حق سنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا سرکار موسم اکیو کے چار مصور سے میں مفتگو شروع کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں جو حق سنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا کیوں قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا جو حق سنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا کیوں قرآن ہو نہیں سکتا اور اس واسطے منکر سے مروت نہیں رکھتا اس واسطے منکر سے مروت نہیں رکھتا جو شاہ کا نہیں ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا کیا کہنے ہیں آپ کے جو ذکر کا حق ہے وہ تو ہم برانی کر سکتے یہ سجدہ ذکر ہے آل محمد کی بارک آلیں اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ گفتگو کے لئے دعوت فرمائی سورہ وزوہا سے اللہ اپنے محبوب کو کچھ احسان یاد فرما رہا ہے کہ محبوب یاد کرو وہ وقت جب تم یتین تھے ہم نے تمہاری پرورش کی اب مجھے ہی بتا کہ ابو طالب کسے کہتے ہیں کس شخصیت کا نام ابو طالب ہے برورش ابو طالب نے کی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تیری برورش کی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تیری برورش کی بس میری گفتگو جتنی دیر بھی رہے گی اس کا قبلہ و کعبہ سرکار سند الارب سرکار کمر حرم جناب ابو طالب کی ہستی رہے گی میں بتا رہا ہوں کہ کون ابو طالب اور یہ بس میں اپنی معرفت کا تعرف کروا رہا ہوں میں نہیں بتا سکتا کہ ابو طالب کسے کہتے ہیں کیونکہ ابو طالب کی شان پڑھنے کے لیے بندے کے موں میں زبان خدا کی ہونی چاہیے ہیں میں اپنی معرفت کا تعرف کروانے لگا ہوں کہ ابو طالب کسے کہتے ہیں بہلا مصرہ میں پڑھنے لگا ہوں سرکار ابو طالب کی شان میں اور آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ نے کس اندار میں وصول کیا کہ جس کے دنیا چھوڑنے پر کہ جس کے دنیا چھوڑنے پر محمد کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے اس سائیبان کو ابو طالب کہتے ہیں کیا شان ہے سرکار ابو طالب کی کہ جس کے دنیا چھوڑنے پر محمد کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے اس سائیبان کو ابو طالب کہتے ہیں اور جس کے پاس مکہ کے کافر اپنی امانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں میں سکرہ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ آپ کی توجہ پوری ہو جائے کہ جس کے پاس مکہ کے مشرق اپنی امانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں اور جس کے پاس خدا محمد ایسی امانت رکھیں اسے ابو طالب کہتے ہیں نارہ تقدیم اللہ ورکلہ نارہ رسالہ جس کے پاس اللہ محمد جیسی امانت رکھیں اس سمین کو ابو طالب کہتے ہیں اور کائنات جس کے احترام میں اٹھے اسے محمد کہتے ہیں محمد جس کے آنے پہ اٹھ جائیں اسے سیدہ کہتے ہیں آپ نے جلدی جلدی فکر وصول کرنے ہیں کائنات جس کے احترام میں اٹھے اسے محمد کہتے ہیں محمد جس کے آنے پہ اٹھ جائیں انہیں سیدہ کہتے ہیں اور سیدہ جس کی آمد پہ اٹھ جائیں اسے علی کہتے ہیں اور علی جس کی آمد پہ اٹھے اسے ابو طالب کہتے ہیں علی جس کی آمد پہ اٹھ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں دنیا نہیں سمجھ سکتی ابو طالب کا مقام کیا ہے دنیا کہتے ہیں سرکار نے کلمہ نہیں پڑا کلمہ نہیں پڑا دنیا کے اطراب ہے کہ سرکار نے کلمہ نہیں پڑا وہ زہدی صاحب سے یہ سوال ہوا کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا انہیں کہا جی میں بھی کہتا ہوں نہیں پڑا انہیں پریشان ہوگی جیسے آپ پریشان بیٹھے ہیں کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا انہیں کہا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا وہ دوسروں کو کلمہ پڑھواتے رہے ہیں کہ قلمہ جن کے گھر کا ہو نماز جن کے گھر کی ہو دین جن کے گھر کا ہو اس پہ ایسا الزام اور یہ صرف مولا علی کی دشمنی میں لگایا گیا کیونکہ انہوں نے جن کو حادی مانا رہبر مانا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کے باپ کا نام بھی بتا سکے ان میں سے کوئی بھی ایسا پیر نہیں ہے جس کے وہ باپ کا نام بھی بتا سکے تو پھر انہوں نے مولا علی کے باپ کے ایمان پہ حملہ کیا اور یہی سوال مولا علی سے کسی نے کیا کہ یا علی ابھی کفن نار یا علی آپ کے باپ جہنم میں جائیں گے مولا علی نے فرمایا تو نے یہ حدیث میں سنی یا علی انتہ قسیم و نارے وال جنہ کہ یا علی کو جہنم اور جنت کے تقسیم کرنے والا ہے میں ہوں جنت کا تقسیم کرنے والا میرا باپ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے لارے تکبیر اللہ و اکبر لارے رسالہ یا رسول اللہ میرا باپ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں جی کس آیت میں ابو طالب کا ذکر ہے کس آیت میں ابو طالب کا ذکر ہے میں کہتا ہوں جا کے پڑھو سورہ آل عمران تم آیت کی بات کرتے ہو اللہ نے سارا سورہ ابو طالب کی گود میں ڈال دیا اور اتنا قرآن تو ان کے امیروں مومنین کو پوری زندگی یاد نہیں ہوا جتنے کا مالک ہے ابو طالب کیا حستی اور ہیل میں نے جو ایک صورت کہہ دی وہ بھی قرآن کی صورت میں نے کہہ دی وہ بھی آیت کے مقابلے میں کہی دنیا سوال کتی کس آیت میں تذکرہ ہے ورنہ سارے قرآن کو پالنے والا ابو تعلید ہے اب پرشاند ہو میں نے دلیل دیتا ہوں تہدر فرقہ اسلامی کتب میں لکھا گیا کہ جو سارا سابقہ کتابوں کا علم ہے وہ قرآن میں ہے اور جو سارا قرآن کا علم ہے وہ سورہ یاسین میں ہے اور جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ با میں ہے اور جو کچھ با میں ہے وہ بے کے نکتے میں ہے اور علی فرماتے ہیں جو بے کے نیچے نکتہ ہے میں علی بن ابی طالب ہوں اور وہ بے کا نکتہ ابو طالب کی گوز میں پھیلتا رہا ہے سارے قرآن کے پالنے والا ابو طالب ہے اور یہ معاہدہ تھا ایک خدا کا اور ابو طالب کا بس آخری فضائط کی آسی بات اس کے بعد دو یہ جارمنٹ کے لئے ہوں یہ معاہدہ تھا خدا اور ابو طالب کے درمیان کہ اللہ کا محبوب آیا ابو طالب کی گھر نام کس نے رکھا ابو طالب نے نکا کس نے پڑھایا ابو طالب نے محبوب تھا خدا کا آیا ابو طالب کے گھر نکاہ پڑھا ابو طالب نے نام رکھا ابو طالب نے اب خدا اور عمران کا معاہدہ ہو گیا کہ عمران تھا میرا محبوب آیا ہے تیرے گھر نام تو نے رکھا ہے نگاہ تو نے پڑھا ہے آئے گا تیرا بیٹا علی آئے گا میرے گھر نام اس کا علی کا میں رکھوں گا اور حل جزا علی احسان اللہ علی احسان کے تحت اگر احسان پڑھ گیا تو مجھے خدا نہ کہنا تو نے ابو طالب تو ابو طالب تو نے محمد کا نکاہ پڑھا زمین پر میں تیرے بیٹے کا نکاہ عرش پہ پڑھوں گا جس کے بیٹے کا نکاہ عرش پہ خدا خود پڑھے اسے ابو طالب کہتے ہیں اور آج آپ جو پرسہ دینے آئے ہیں یہ بھی ابو طالب کے گھر کی قربانی ہے مخصوص مضمون علامہ صاحب پڑھیں گے ان میں بڑے نقصان ہوئے سعزاد کے بڑا مشکل چیز ہے اپنا وطن چھوڑنا حسین کو بڑا پیار تھا مدینے کے ساتھ حضر دارو علمہ نے یہی لکھا کہ حسین نانا کی قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے اب جنہی دیر بھی مسائل پڑھا جائے نا تو اپنا دھیان کسی اور طرف نہ کرنا کیونکہ جو بی بی شام سے آتی ہے نا وہ زاکر کی ہداوت سننے نہیں آتی بلکہ آپ کے آنسوں کی غرص سے آتی ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ میں نے رونا ہے لاکر کے لیے یہ آنسو زاکرین کے موتاج نہیں یہ آنسو وہ شام والی بی بی عطا کریں گی جس کے حصے کا جتنا آنسو ہے اسے مل جائے گا ایک آنسو بھی ایسا آ جائے جو معرفت والا ہو آپ کی اور میری بچش کے لیے کافی ہوگا حسین نانا کی قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے ولیب کا قصد آیا حسین تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے دارو مولا حسن کی شہادت کے بعد بی بی آلیہ کی یہ کفیت ہوتی تھی کہ حسین جب بھی اپنے گھر سے باہر جاتے تھے نا بی بی آلیہ دروازے میں مولا کا انتظار کرتی تھی بی بی انتظار فرما رہی تھی مولا حسین اپنے گھر میں آئے مولا حسین آکے اپنی شریکت الحسین بہن سے کہتے ہیں زینب میں دربار میں جانا ہے بی بی نے فرمایا حسین اس وقت دربار میں زینب نے کہا حسین میں تو یہ کبھی دربار میں نہیں جانے دوں گی انتظارو مولا حسین نے فرمایا زینب میں علم امامت سے جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں مدینہ میری مقتل نہیں بی بی زینب نے فرمایا وہو میں بھی عالمہ غیرے مولمہ حسین میں بھی جانتی ہوں ولی تیرا قاتل نہیں مدینہ تیری مقتل نہیں لیکن دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی ضعیف ہو کے واپس آ گئی حسین میں تجھے دربار میں ہی جانا گئی اور ایک اور بات کہ مشہور تھی یہ بات خاندان بنی حاشم میں کہ جب کبھی نجف والا میرے مولا علی جلال میں ہوتا تھا تو میرے مولا کے سامنے شریکت الحسین آلی عبیبی کو لایا جاتا تھا میرے مولا کے جلال اسی طرح یہ بات مشہور تھی کہ جب کبھی مولا عباس جلال میں ہوتے تھے تو ان کے سامنے چار سال کی سیدہ سکینہ کو لایا جاتا تھا عباس کا جلال جلال ہو جاتا تھا بات چل رہی تھی امام حسین میں امام فرما رہے تھے میں نے دربار جانا ہے بی بی فرما رہے تھے حسین میں تجھے دربار نہیں جانا ہوں گی یہ منظر دیکھا بی بی پاک لبابا خاتون نے فورا سرکار عباس کے حجرے میں گئی اور حجرے میں جا کہتی ہے عباس تو بھی زندہ ہے اور زینب پریشان ہے مولا عباس نے پوچھا کیا ماجرہ ہے بی بی نے بتایا کہ حویلی کے درمیان میں حسین اور زینب کسی بات پر تقرار کر رہے ہیں حسین کہتے ہیں میں نے دربار جانا ہے زینب کہتی ہے میں نے دربار نہیں جانے لینا اضافہ عباس کے آنے کا کیا منظر تھا سر پہ امامہ نہیں تھا باؤں میں نالین نہیں تھی ایسے لگ رہا تھرمان نے کہا جیسے مدینے کی زمین میں زلزل آیا عباس تیز تیز چلتے چلتے حسین اور زینب کے قریب آئے عباس روکے فرماتے ہیں مولا اگر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ عباس بھی زندہ ہو اور زینب پریشان ہو اللہ رو علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب بی بی پاک زینب نے مولا عباس کو آتے دیکھا بی بی پاک کے چہرے پر اتمنان آگیا بی بی روک کہتی ہے عباس اب حسین کو جہاں مرضی چاہے لے جا ہم میرے زامن آگیا ہے عدداروں مولا عباس کو جب بتایا گیا کہ حاکم نے دروار میں بلایا ہے مولا عباس نے ایک صدا دی علی اکبر قاسم اولاد اکیر عدداروں علماء نے یہی لکھا کہ عباس صدا دیتے جاتے تھے حاشمیوں کے حجریں کھلتے جاتے تھے حاشمی نگی تلواریں لے کر حویلیے صدا دیتے جاتے ہیں عدداروں مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو رویا حسین بہت زیادہ مولا عباس نے روکے پوچھا مولا میں حاشمی بلاتا ہوں تو روتا کیوں ہے عدداروں مولا حسین نے فرمایا عباس مجھے ایک منظر یاد آگیا ہے آج میں نے پانی بھی بیا ہوا ہے آج ابھی میں نے علی اکبر کی لاش بھی نہیں اٹھائی آج میں تیرے بازو بھی نہیں اٹھائے تُو نے ایک صدا دی ہے سارے حاشمی کٹھے ہوئے ہیں کل دس محرم شمر کمینے کے ہاتھ میری زلفوں میں ہوں گے میں کہوں گا عباس علی اکبر آؤ میری مدد کرو کوئی میری مدد کے لئے نہیں آئے گا عدداروں مولا عباس نے کہا مولا مجھے سارے حاشمی بلانے دے مولا حسین فرمایا ہے عباس میں نے وانا کیا ہے کہ دربار کے اندر میں کھیلا جاؤں گا عدداروں مولا عباس نے کہا مولا میں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ہم دربار کے باہر کھڑے گئے اگر دربار کے اندر حالات تبدیل ہو گئے اب نعرہ تکبیر بلند کیجئے گا ہم مولا سارے دربار کے اندر آ جائے گے چالیس حاشمی علماء نے لکھا روایت میں کہ چالیس حاشمی ننگی درباریں لے کر عباس کے ہمرا مولا حسین کے ساتھ دربار کی طرف جا رہے تھے اب مولا حسین دربار کے اندر کے حاشمی سارے باہر کھڑے یا اچانک ایک کمینے نے کہا حسین اگر آج انہیں حسین کو نہ مارا تو کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئے گا نہ یہ کبھی بیعت کرے گا نہ کبھی تیری کوئی بات مانے گا ایک کمینے نے کہا حسین کو قتل کر دو یا اچانک حسین نے کہا اللہ ہو اکبر اب اللہ ہو اکبر کہنا تھا کہ دربار ولید کا دروازہ ایسے گیرہ جیسے حیبر کا دروازہ گیرہ چالیس حاشمی ننگی دروازے لے کر دروازہ میں آگئے عددار حسین ہر حاشمی کے پاس جاتے تھے اور سینے پہ ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے میں نے لڑنا نہیں میں نے مدینے میں لڑنا نہیں ہر حاشمی کا جلال تھنڈا ہوتا جاتا تھا لیکن جب حسین ابباس کے قریب گئے ابباس کا جلال نہیں تھنڈا ہو رہا تھا مولا حسین فرماتے ہیں ابباس مدینہ امن کی جگہ ہے مدینے میں ہم نے لڑنا نہیں ابباس مدینے میں ہم نے لڑنا نہیں ابباس رو کے فرماتے ہیں مولا کبھی تو بتاؤ نہ کب لڑنا ہے مجھے فضہ نے بتایا مولا عباس پر ماتے مولا مجھے فزہ نے بنائے مدینے کے کبینے تیری ماں کو تماشے باہر سے روحے تُو لوگ نہیں لڑے کبھی تو بتاؤ مولا کب لڑنا ہے جب مولا حسین نے دیکھا کہ دربار ولید میں کربلا بننے والی ہے مولا حسین نے کہا اکبر علیہ اکبر میرے قریبہ مولا حسین نے علی اکبر کے کار میں کوئی بات کی اور مولا علی اکبر دربار سے جانے لگے جب مولا علی اکبر کو دربار سے جاتے دیکھا نا مولا باز نے کہا اکبر میرے قریب اکبر میں تیرا چچا بھی ہو میں تیرا استاد بھی ہو مجھے بتا نا تیرے بابا نے تیرے کان میں کیا کہا علی اکبر رو کے فرماتے چچا بابا نے کہا ہے تیرے چچا کا جلال تھنڈا نہیں ہونا جاؤ گھر سے سکینہ کو دربار میں لے آؤ انا بارو سکینہ کا نام سنڈا تھا اب باز نے ابابا اتارا حسین کے قدموں میں رکھا گا تھا مولا جو منوانا ہے منوالے لیکن پاس کی زندگی میں سکینہ دربار میں آئے بس ہے یعلم اللہ زینہ کا نام سنڈا تھا مولا جو منوانا ہے منوالے لیکن پاس کی زندگی میں سکینہ دربار میں آئے